اس ویک میں بھی بٹکوائن نے پچاس ہزار ڈالر کو بریک نہیں کیا کیونکہ گری سکیل کے جو آٹ فلوز ہیں وہ کافی کم ہوئے ہیں اور دن با دن ان کی کونٹیٹی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جن گری سکیل کے انویسٹر نے بٹکوائن کو 48 یا 45 زار پر بیچا تھا ابھی اگر اس میں دوبارہ ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تو وہ بھائیزن بٹکوائن کو اوپر ہی خریدیں گے اور اس میں جو بڑی کنٹریبیوشن ہے بلیک روک اور فائیڈیلٹی اور جو بڑی ادر کمپنیز ہیں انہوں نے بٹکوائن کی ایٹی ایف کی ڈیمانڈ بڑھانے میں وہ کامیاب رہے ہیں جس کی وجہ سے بٹکوائن کا جو ڈیمانڈ زون ہے اس سے ابھی تک بٹکوائن کی پرائس نیچے نہیں گری اور جہاں پر بٹکوائن کی پرائس اور باقی کوائن کی پرائسز جو ہیں وہ سٹیگنٹ ہیں وہ سائیڈ لائن پر چل رہی ہیں وہاں پہ جو میم کوئن ہیں وہ بھی اس ٹائم سائیڈ لین چل رہے ہیں اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اے آئی کے جو پروجیکٹ ہیں جس میں اے جی آئی ایکس ہے اور اے آئی پروجیکٹ ہے ان کے اندر کافی وولیم بھی لگ رہا تھا کوئن پاپ بھی ہو رہے تھے اور ابھی وہ بھی سٹیبلائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو خیر جہاں پہ میم کوئن کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بھجن شیبا انو کی میں آپ کے ساتھ آلڈی اپڈیٹ شیئر کر رہا تھا شیبا انو نے جو اپنا ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے شیبوشیز کے نام سے تو شیبوشیز کے جو این ایف ٹیز ہیں ان کی جو سیل ہے وہ تو بند ہو چکی ہے اور اس کا جو ٹوکن ہے ایس ایچ ای بی کے نام سے شیب کے نام سے یہ انہوں نے لسٹ کر دیا ہے اور جو ارلی اڈاپٹر تھے یا ارلی انویسٹر تھے ایک گھنٹے کے اندر انہوں نے سارے کوئن خرید لیے اور اس ٹائم جو شیب کے ٹوکن ہے وہ بھجن ڈبلیو کوئن جو ایکسچینج ہے اس کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کوئن کے جو پرائس ہے اس ٹائم چار سو چیلیس ڈولر کے پاس ایک کوئن کی پرائس ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور ایک دم اس کی پرائس نیچے آئی ہے اور جب یہ آرٹیکل آیا تھا اس ٹائم اس کی پرائس چھے سو تیس ڈولر تھی اور بڑی جلدی اس کی پرائ اپن کو جو ہے اپنی ایکسچینج کے اوپر لسٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں جی آگے فیچر میں اس کی پرائس کیا رہتی ہے کس لیول پر جا کے اس کی پرائس سٹیبلائز ہوتی ہے اور کتنی ڈیمانڈ اس کی کریئٹ کرنے میں یہ کامیاب رہتے ہیں تو جو شیبوشی کے اینفٹیز ہیں یہ شیبا اینو کے ایکو سسٹم کے لیے ایک یوٹیلیٹی فیچر کا کردار ادا کریں گے اور اسے شیبا اینو کے جو ٹوکن ہیں ان کے لیکوڈیٹی میں بھی اضافہ ہوگا اور اس میں جو کوئن ڈبلیو ہے انہوں نے پانچ ہزار ڈالر کا شیب گیو آوے بھی اناؤنس کیا تھا اور اس میں جو بھی لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے جو بھی لوگ شیب کو ٹریڈ کریں گے ڈیپوزٹ کریں گے تو اس میں پھر ان کو تھوڑے سے کوئنز دیے جائیں گے یا تھوڑے سے یوٹیلیٹی دیے جائیں گے تو یہ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو پڑ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں چھے سو چھتیس ڈالر کی پرائس آپ آپ ہوئی تھی ایک سو تیرہ پرسنٹ اور آپ چھے سو چھتیس سے اس کی پرائس اس ٹائم چار سو چالیس ڈالر پہ آ چکی ہے شیبہ انو کا جو ہولڈر ہیں شیبہ انو کا جو انو کا جو انویسٹر ہیں اور شیبہ انو کا جو ایکو سسٹم ہیں اس کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ یہ شیبہ انو کے اندر ایک یوٹیلیٹی کرنے جا رہا ہے